دیکھ رہا ہے ہر کول و فیل اور عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے وہ علی ممبی ذات صدور ہے سینوں کے حال اور سینوں کے راز بھی جانتا ہے تو پھر ہمیں اپنی سوچوں پر بھی پیرے دینے ہوں گے اپنے خیالات کو پاکیزہ بنانا ہوگا اپنے کردار کو پاکیزہ اور اچھا بنانا ہوگا اپنی زندگی کو بامقصد بنانا ہوگا تو سامین محترم حضرت سیدنا ابو سر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک ایک ایسی قرآنی عید جانتا ہوں کہ اگر قرآن کی اس ایک عید پر بھی عمل کر لیا جائے اگر لوگ ایک عید پر بھی عمل کر لیں تو لوگوں کے لیے وہ ایک عید پر عمل کرنے ہی کافی ہو پورا قرآن مجید تو سراپہ حدایت ہے اور اس تو حدایت کا منبع ہے اور نور حدایت ہے لیکن قرآن مجید کی ایک عید ایسی ہے اگر لوگ اس پر عمل پیرا ہو جائیں اس ایک عید پر بھی عمل کر لیں تو انہیں وہ ہی کافی ہوگی وہ کون سی قرآنی عید ہے جو ایک عید پر عمل کرنے سے پورے اسلام پر عمل ہو جاتا ہے اور پوری زندگی کو بامقصد بنانے میں مدد ملتی ہے فرمایا وہ عید کریمہ یہ ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُوا مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ جو شخص اللہ تعالی سے گڑرتا ہے تقوی پریزگاری اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا اللہ تعالی اس کے لئے مخرج پیدا کر دیتا ہے ہر مصیبت تنگی اور مشکل سے چھڈکلنے کا کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے ہر مصیبت سے نجات اور چھٹکارہ پیدا کر دیتا ہے وَيَرْزُقُوا مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ اور اللہ تعالی اس بندے کو جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے خوف خدا رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ہر مصیبت ہر تنگی سے بھی چھٹکارہ عطا کرتا ہے اور وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جو بندے کے وام و گمان میں بھی نہیں ہوتا سامین اموترمس سے پتا چلتا ہے کہ جو آج ہم فکرِ آخرت کی بات کر رہے ہیں اگر اس پہ غور کیا جائے مزید ہر روز بیٹھ کے خلوت اور تنہائی میں سوچا جائے کہ آج کا دن میرا کیسے گزرا ہے میں نے کیسے کام کیے ہیں صبح کہیں کام پہ جانے سے پہلے سوچا جائے آج میں نے کیسے کام کرنے ہیں کن لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں کن لوگوں کے سپاس بیٹھنا ہے میں نے آج کا دن کیسا گزارنا ہے یا گزار لینے کے بعد اگر غور و فکر کر لیا جائے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پھر انسان لازمی طور پر اپنی سمجھ درست کرے گا اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا اور جب اللہ تعالی سے ڈرے گا تقوی اور پریزگاری اختیار کرے گا تقوی اور پریزگاری کے یہ سمرات ہیں کہ پھر اللہ تعالی ہر مشکل میں آسانی پیدا کرتا ہے ہر مسئیبت سے چھٹکارہ پیدا کر دیتا ہے ہر دخ درد کے لیے دوا بنا دیتا ہے اور اللہ تعالی کاروبار روزگار میں اس قدر برکت ڈال دیتا ہے کہ بندے کے علم میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے اتنا نفع ملے گا اس کاروبار سے اتنی پرافتہ اتنی انکم آئے گی لیکن جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے جیز اور حلال ذریعے سے کاروبار کرتا ہے دیانت داری کے ساتھ معاملات زندگی چلاتا ہے اللہ تعالی اس کے کاروبار میں بغیر حساب و کتاب کے رزق کے اندر فروانی پیدا کر دیتا ہے برکت پیدا کر دیتا ہے ترہ ترہ کی الجنوں اور مصیبتوں سے بچ جاتا ہے اور انسان کو ہر ترہ کی راحت اور سکون نصیب ہوتا ہے سسامین محترم ہمیں اس قرآنی عید کو ورد بنانا ہے عملی طور پر پریکٹیکلی اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ممیت قلعہ کہ ہم مصداق بننا ہے یا کہ نہیں اپنے آپ کو ہم نے اس کا مصداق بنانا ہے اللہ تعالی سے ڈرنا ہے ہر معاملے میں اللہ تعالی سے ڈرنا ہے جب ہم اپنی زبان کو لگام دیں گے اپنے محول کو دیکھیں گے اور اپنی لکل و حرکت پہ پیرا دیں گے یقینا ہم سے پھر اچھے کام ہوں گے اچھی باتیں ہوں گی معاشرے کے اندر ہر طرح کا سکون ہوگا ہر طرح کی خوشحالی ہوگی جب کسی کوئی تکلیف نہیں دیں گے عذیت نہیں پہنچائیں گے دل آزاری نہیں کی کوئی بات نہیں کینا لوگ ہم سے خوش ہوں گے معاشرے کے اندر سکون آئے گا اللہ تعالی راضی ہوگا اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی بسر ہوگی اللہ تعالی ہر طرح کی رحمتیں ہر طرح کی برکتیں عطا فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد گرامی بھی اس قرآنی عید کی تفسیر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا من لازم الاستغفار جس شخص نے استغفار پڑھنا لازم کر لیا اپنے آپ کو استغفراللہ پڑھنا اللہ تعالی سے ہر وقت معافی مانگتے رہنا توبہ استغفار کرنا اپنے پر لازم کر لیا میرے آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا اللہ تعالی اس کے لیے ہر تنگی سے چھٹکارے کا راستہ پیدا کر دے گا ہر غم سے اللہ تعالی چھٹکارے اور نجات کا ذریعہ بنا دے گا اللہ تبارک و تعالی اسے وہاں سے رزق دے گا جو اس کے وام و گمان میں بھی نہیں ہے بے اینی اس قرآنی عید کی تفسیر میرے آقا علیہ السلام کے اس رشاد گرامی سے ہے کہ من لازم الاستغفار جو استغفار کو لازم پکڑ لے تو لاستغفار ہمیں کرنا چاہیے ہمیں صرف زبانی کلامی توبہ توبہ کے الفاظ تو آتے ہیں لیکن جس کو توبہ کہا جاتا ہے کہ دل کے اندر ندامت اور شرمنگی ہو وہ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے جائیں آئندہ وہ غلطی اور گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا جائے وہ توبہ ہمیں نصیب نہیں ہوتی تو جو شخص وہ توبہ استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلات آسان فرماتا ہے اس کے کاروبار روزگار میں برکتے پیدا فرماتا ہے رزق کے اندر بیش بہا برکتے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو استغفار کی بیشمار برکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں قائد المرسلین ہیں تاجدار کائنات ہیں ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نبی کو گناہوں سے پاک رکھا ہے معصوم بنایا ہے نبی پاک تو پھر نبیوں کے بھی نبی ہیں رسولوں کے بھی تاجدار ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن میں سو مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور میں معافی کا طلبگار بنتا ہوں اللہ تبارک وطالعہ سے مغفرت اور بخشش طلب کرتا ہوں یہ آقا حضور علیہ السلام کا استغفار پڑھنا یہ امت کی تعلیم اور رہنمائی کے لیے ہے کہ جو میرا امتی ہے میرا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ بھی ہمام وقت اللہ تعالیٰ سے معافی کا خاصگار بنے اور اپنے گناہوں کے بخشوانے کے لیے اللہ کے حضور جو ہے وہ توبہ طیب ہو جائے اور استغفراللہ کا ورد زبان پہ جاری رکھے جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگتا ہے رب زلجلال اس پہ بڑا راضی ہوتا ہے ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے اس نقطہ نظر سے اگرچہ ہم سے گناہ سرزد ہو گئے ہماری زندگی اچھی نہ گزری ہمارے معاملات لین دین اچھے نہ تھے لیکن آج سے ہم نے توبہ کرنی ہے رب تعالیٰ کے حضور معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ رعوب الرحیم ہے اللہ تعالیٰ غفار ہے ستار ہے مربان ہے بندہ سارا دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے گناہوں میں لطبت رہتا ہے وہ فرستے جو شام کے وقت بندے کے نام عمال کو بندے کے گناہوں کو لے کر رب کے حضور پیش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا کریم اور مربان ہے انہی فرستوں کو دوسرے دن صبح اپنے اس گناہ بار بندے کے لیے رزق بھی عطا فرما رہا ہوتا ہے رب زلجلال جب اتنا کریم ہے اتنا مربان ہے ہر لمحے ہمیں رزق دے رہا ہے دنیا کی زندگی دی ہے صحت دی ہے نعمتیں عطا کی ہیں تو پھر اس بات کا تقاضہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے توبہ استقبار کریں جب ہم توبہ استقبار دل سے کریں گے پھر ہماری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور وہ توبہ طیب کی نہیں ہے وہ سمجھی اور سیکھی نہیں ہے توبہ کس کو کہتے ہیں تو سامین محترم دیکھیں حضرت سیدنا امام حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس ہے مزرگوں کی مجلس میں لوگ آتے اپنی حاجات پیش کرتے اپنی مشکلات پیش کرتے مزرگان دین کیسے وظیفے بتاتے کیسی رہنمائی کرتے کیسی ہدایت دیتے قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی بھی ملتی تھی حضرت امام حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس ہے ایک شخص کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے اے وقت کے امام آپ چونکہ تابعین کے بھی سردار تھے آپ بندہ عرض کرتا ہے وقت کے امام بارس نہیں ہو رہی کاتھ سالی ہے اور پسلے تباہ و برباد ہو رہی ہیں جانور بلک رہے ہیں مربانی کریں اللہ کے حضور دعا کریں اور ہمیں کوئی وزیفہ بتلائیں کوئی ایسا عمل بتلائیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بارش برسائے حضرت امام حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہا استغفر اللہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کر توبہ کیا کر بخشش مانگا کر اور دوسرا شخص اسی مجلس میں اٹھ کر کہتا ہے میرے پاس جو ہے کاروبار میرا ٹھپ ہے مال و دولت کے اندر کمی ہے روزگار نہیں ہے بڑا پریشان ہوں میرے لئے بھی کوئی وزیفہ رشاد فرمائیں مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت ڈالے آپ اس سے بھی فرماتے ہیں استغفر اللہ اللہ سے بخشش مانگا کر معافی مانگا کر اسی طرح اسی مجلس میں ایک تیسرا شخص کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہیں اے امام حسن بسری آپ مجھے کوئی ایسا وزیفہ بتلائیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نرنہ عطا فرمائے اسے بھی آپ یہی وزیفہ بتاتے ہیں استغفر اللہ اللہ سے بخشش مانگ اللہ سے معافی مانگ توبہ طیب ہو جا اور اسی طرح اسی مجلس میں ایک شخص اپنی کھیتوں کے بارے میں کہتا ہے میری فصل اچھی نہیں ہوتی کھیت اچھے نہیں ہوتے میرے لئے بھی کوئی دعا کریں اور وزیفہ بتلائیں آپ اسے بھی فرماتے ہیں استغفر اللہ اللہ سے معافی مانگا کر توبہ کیا کر بخشش مانگا کر جب ایک مجلس میں چار لوگوں نے مختلف شکایات پیش کی اپنی اپنی علیدہ علیدہ حجتیں پیش کی حضرت امام حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ انہیں سب کو ایک ہی سبق دیا ایک ہی وزیفہ بتلایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ سے معافی مانگو اللہ سے توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش کے طلبگار بن جاؤ استغفر اللہ پڑا کرو جب ہر ایک کو ایک ہی سبق دیا تو اس مجلس میں بیٹھے ایک شخص نے کہا اے امام حسن بسری چار سوال کرنے والے تھے چاروں کے سوال علیدہ علیدہ حاجتیں علیدہ شکیتیں علیدہ ہر ایک کو آپ نے ایک ہی وزیفہ بتلایا ہے امام حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنی طرف سے بات تو نہیں کی میں نے تو وہ وزیفہ بتلایا ہے جو قرآن مجید نے بتایا ہے قرآن مجید میں سورہ نوح میں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی حقیعت بیان کرتے رشاد فرمایا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا کہ میں نے کہا اے لوگو اپنے رب سے بخشش مانگ لو توبہ کر لو معفی مانگ لو اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا بے شک وہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اگر بخشش مانگو گے توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ مُسْلَ دھار بارس برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِي أَمْوَال مال و دولت کے ساتھ مدد کرے گا مال و دولت میں خیر و برکت ڈالے گا وَبَنِينَا اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرے گا اولادِ نرینہ مل جائے گی وَيُمْدِدْكُمْ بِي أَمْوَالِ وَبَنِينَا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے تم اللہ کی حضور توبہ کرو گے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری کھیتوں میں برکت ڈالے گا تمہارے پاغات کے اندر خیر و برکت ڈالے گا تمہاری نہریں صحیح چلیں گی بر وقت پانی میسر آئے گا کھیتوں کو کھیتے سرسبز و شاداب ہو جائیں گی تو سامین محترم رب زلجلال نے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی حقائط جو آپ نے اپنی امت کو درست دیا اس کو قرآن مجید میں بیان کر کے امت محمدیہ کو درست دے دیا کہ اگر اللہ سے معافی مانگو توبہ استغفار کرو رب تعالیٰ کے حضور اپنے گناہ بخشوالو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں مال و دولت کے اندر خیر و برکت دے گا اولادِ نرینہ عطا کرے گا تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ قاتصالی کو دور کر دے گا بارش برسائے گا یہ ساری نعمتِ مجسر آ جائیں گی لیکن بات صرف اتنی ہے استغفرو ربکم اپنے رب کی بخشش مانگ لو اپنے رب سے معافی مانگ لو اپنے رب کے سامنے توبہ کر لو تو سامینِ محترم جب گناہگار بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بڑا پیارا ہوتا ہے حالانکہ اس نے بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رکھی زندگی گزار دی گناہوں میں لیکن جب بھولا بھٹکا ہوا گناہگار آدمی لوٹ کے رب کے حضور آتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربس جود ہوتا ہے آپ اندازہ لگائیں رمضان شریف آنے والا ہے ہم نے توبہ طیب ہو کے رمضان کے آنے کی تیاری کرنی ہے رمضان شریف کا استقبال کرنا ہے اور ایسے تیاری کرنی ہے کہ کوئی لمحہ رمضان شریف کا ہمارا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی سے غاول نہ گزرے اللہ تعالیٰ کی جو رمضان کی برکتیں اور رحمتیں ہیں ان کو خوب جب پہلے سے تیاری کی ہوگی دیکھے صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین کا کتنا پیارا محول تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لی تھی ان کی کتنی مبارک زندگی تھی حضرت سیدنا آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جب شابان کا چاند تلو ہوتا اس وقت ہم صحابہ اکرام کیا کرتے ہمیں آگے تیاری کی فکر لیک ہو جاتی اب یہ مہینہ گزرے گا شابان کا اگلا رمضان شریف کا آنے والا ہے تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم اپنے کاروبار کو سمیٹ لیتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کسرت سے کرنا شروع کر دیتے عبادت کے محول کے اندر مزید جو ہے وہ تیزی لے آتے اور جو دنیا کے معاملات تھے ان کو سمیٹنے کی کوشش کرتے جو حاکم لوگ تھے حکمران وہ جن قیدیوں کو سزا دینا ہوتی سزائیں دے لیتے جن کو معاف کرنا ہوتا معاف کر لیتے کرز خانے جو کرزہ لینا ہوتا کرزہ لے لیتا یا کرزہ معاف کر دیتا تاجر لین دین اپنا کلیل کر لیتے کسی کے ساتھ جو لینا دینا ہے اس کو پہلے فکمل کر لیتے اس لیے کہ رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے تو رمضان رمضان کا برکتوں رحمتوں کا مہینہ ہے اس کا کوئی لمحہ بھی زائے نہ ہو جائے کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم غفلت سے ہی آ رہے ہوں آگے رمضان شریف آ جائے تو رمضان شریف کے آنے پر ہم میں تبدیلی نہ آئے رمضان شریف کی قدر نہ کر سکیں رمضان شریف کا استقبال نہ کر سکیں تو سامین محترم میں عرض کر رہا تھا ہم نے رمضان شریف کی بھی تیاری آج سے کرنی ہے اور آج سے اپنے گھر کے محول کے اندر تبدیلی لانی ہے اپنے بال بچوں کو بھی نماز کا کہنا ہے تلاوتِ قرآنِ مجید کا کہنا ہے نیک عمال کرنے شروع کر دینے ہیں اپنی نگاہ کو پاکیزہ بنانا ہے اپنے قلب اور اپنے دل کی جو ہے ان کی نگرانی کرنی ہے دل کے اندر غلط خیالات کو جنم نہیں لینے دینا دل کے اندر پاکیزہ خیالات کو پیدا کرنا ہے آج سے تیاری کریں گے تو نمزان شریف کا مہینہ آئے گا تو اس کے برکت بھرے لمحات جو ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ امفیض یاب ہو جائیں گے تو جو شخص پہلے اگرچہ گناہوں کی زندگی گزار رہا ہو جب توبہ کر کے اللہ تعالی کی طرف آتا ہے رب زلجلال کتنا راضی ہوتا ہے ایک آخرت کی فکر ہے کہ صرف عذاب کا ہی آپ کو بتاتے رہیں لیکن میں دوسرا نکتہ نظر سے آخرت کی فکر پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پہ غور کریں کہ اگر ہم دنیا داری میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں گے اللہ تعالی کی حکم کے مطابق زندگی بسر کریں گے توبہ کریں گے اللہ کے حضور آئیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سے کتنا راضی ہو جائے گا کس قدر خوش ہو جائے گا حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جنگل کے سفر پہ گیا اس کے پاس سواری ہے سواری کے اوپر زادے راہ ہے سفر کا سمان ہے کھانے پینے کی چیزیں ہیں سفر کرتے کرتے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کا سوچتا ہے سواری سے اترتا ہے سواری کو بانتا ہے اس درخت کے سائے تلے آرام کر جاتا ہے جب آنکھ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی سواری گم ہو چکی ہے وہ سواری کو تلاش کرتا ہے کہ سواری کے اوپر کھانے پینے کا سمان ہے زادے راہ ہے اب آگے مزید سفر کیسے جاری کرے گا وہ اس خیال کے اندر سواری کی تلاش کرتا ہے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف دوڑتا ہے بھاگتا ہے اسے کہیں سے کوئی سواری نظر نہیں آتی پینے کے لیے پانی مجسر نہیں ہے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی کوئی عبادی نظر نہیں آتی کہ لوگوں سے اپنی مشکل پیش کر سکے آتا ہے کہ وہ شخص مایوس ہو کر دنیا سے مایوس ہو کر زندگی سے مایوس ہو کر سمجھتا ہے کہ اب میرے آخری وقت ہے وہ لیٹ جاتا ہے اور لیٹ شدت کی ہے کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے سمان میرا گم ہو گیا سواری گم ہو گئی کوئی پرسانے حال نہیں ہے وہ شخص لیٹ کر آنکھیں بند کرتا ہے اس ارادے سے کہ اب آنکھیں بند کر لے تو میں نے مر جانا ہے اب میری زندگی کا انڈ ہو گیا زندگی ختم ہو گئی ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آنکھیں بند کر کے جب وہ آنکھ کھولے اس کو اپنی سواری بما زادے را بما سازو سمان سر پہ کھڑی نظر آئے تو وہ بندہ کتنا خوش ہو جائے گا کہ اس کی گم شدہ سواری مل گئی گم شدہ اس کا سمانے سبر دستیاب ہو گیا وہ اس قدر خوش ہو جائے گا کہ اس کی خوشی کی انتہا ہو جائے گی اس نے اللہ کے حضور کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں لیکن خوشی میں اس کے حواس جواب دے گئے خوشی میں اس کی ہوش خطا ہو گئی وہ کہتا ہے انت عبدی وانا ربک اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں الٹے الفاظ کہہ جاتا ہے آقا حضور نے صرف خوشی کی انتہابت لانی تھی جب گم شدہ اوٹنی مل گئی سواری مل گئی زادے راہ مل گیا جو مرنے کے قریب پہنچ چکا تھا جو موت کے دھانے پہ تھا اب اس کی آنکھ بنتھی اگلا لمہ وہ قبر میں سمجھ رہا تھا اس کو جب اپنا سمان ملتا ہے اپنی گم شدہ سواری ملتی ہے اس کی خوشی کی انتہا ہو جاتی ہے وہ الٹا جملہ بول جاتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کا گناہ گار بندہ دن رات گناہوں میں لطپت ہے لیکن گناہوں سے ہٹ کر جب رب کے حضور توبہ کر کے آ جاتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ راضی ہو جاتا ہے جتنی اس بندے کو مسافر کو سواری مل گئی تو وہ راضی ہوا اللہ اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہئے ہم بڑے گناہ گار ہیں ہم سیاہ کار ہیں ہم نے بڑے بڑے پاپڑ ویلے ہیں ساری چیزیں ہیں لیکن اللہ تعالی بھی تو رحمان ہے اللہ تعالی کی رحمت کا تقاضہ ہے کہ کوئی گناہ گار آئے توبہ کرے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے یہ گناہوں کا تقاضہ اللہ تعالی کی رحمت کا تقاضہ تھا کہ گناہ گار آئیں گے توبہ کریں گے میں رحمان ان کی توبہ کو قبول فرمال ہوں سامین محترم ہم نے توبہ کرنی ہے ہم نے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا ہے رجوع کر لو اللہ تعالی سے ماں بھی مانگ لو اللہ تبارک وطالہ بڑا مہربان ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے اپنے رب کریم سے کہ تیرا رب جو ہے وہ کرم کرنے والا ہے کریم رب ہے تو کیوں دھوکے میں ہے تجھے دھوکے سے نکل کر اپنے کریم رب کی طرف آنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے تو سامین محترم ارز کر رہا تھا جب بندہ مومن توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے معاف فرما دیتا ہے ہمیں معافی مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے توبہ وہ ہونی چاہیے جس کی تعریب بزرگوں نے کی ہے کہ اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمنگی ہو یہ نہ ہو کہ گناہ بھی کیا جائے پھر سرعام مزاک بھی اڑایا جائے ماذا اللہ آئی تو ہماری بدبختی ہے ہم رات بھر گناہ کرتے رہیں صبح مجمع عام میں بڑے فخر سے بڑے دھلے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ رات میں نے فلان فلان کام کیے فلان غلط کام کیے ہیں ایسے بات نہیں ہے توبہ یہ ہے کہ بندہ گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے آسوب ہے علیدگی اور تنہائی میں بیٹھ کر روئے اپنے رب سے معافی مانگے اور ارز کرے اے میرے رب آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا جب اس نیت اور اس عظم کے ساتھ وہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیح ہے اس حدیث شریف سے کوئی یہ نہ سمجھ کہ گناہ کرنے چاہیے لیکن یہ سبق ضرور اصل کرے کہ گناہ گار سئی بدکار سئی لیکن رب زلجلال غفار اور رحمان ہے رب زلجلال کتنا میربان ہے حدیث شریف میں آتا ہے ایک بندہ گناہ کر لیتا ہے وہ رب تعالیٰ کے حضور ارز کرتا ہے رب اے میرے رب میں نے گناہ کر لیا مجھے بخش دے حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میرا یہ بندہ اتنی بات جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے پیدا کرنے والا پالنے والا ہے جو معاف بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کو بخش دیا صرف اتنی بات پار کہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب بخش نے والا ہے رب معاف کرتا ہے یہ رب کے بارے میں اتنا جانتا ہے رب تعالیٰ اس کو معاف معاف کر دے وہ گناہ جب بھی کرتا اس کے بعد توبہ سچی کرتا تھا یہ صرف کانوں کو ہاتھ لگا کہ توبہ نہیں دل سے توبہ طیب ہوتا تھا لیکن انسان غلطی کا پتلا ہے پھر گناہ سرزد ہو جاتا رب تعالیٰ کی حضور ارز کرتا اے میرے رب میں نے گناہ کر لیا مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ پھر یہی فرماتا ہے کیا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو بخش دیتا ہے میں نے اس کو بخش دیا ہے حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے یہ تین بار رشاد فرمایا کہ تین بار کے بعد پھر بھی وہ بندہ گناہ کرتا ہے پھر بخش مانگتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گناہ کرتا ہے میں بخشتا ہوں یہ گناہ گار گناہ کی عادت نہیں چھوڑتا میں غفار بخشنے کی عادت کیوں چھوڑ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بندے قد غفرت لیاب دی میں نے بندے کو معاف کر دیا ہے فَلْيَفْعَلْ مَا شَاء جو چاہے بندہ کر لے جو چاہے سے مراد یہ نہیں لینا کہ گناہ کرتا رہے صرف اتنی بات ہے کہ یہ جب گناہ کر کے سچی توبہ کر لے گا اللہ تبارک وطالعہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے سامین محتر مشاہر نے کتنے خوب کہا تھا ہر جنس کا تقاضہ ہے خریدار ہو کوئی تیری رحمت کا تقاضہ ہے گناہ گار ہو کوئی گناہ گار ہوتا ہے تم آپ بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان غفاری جو ہے وہ ہے بڑا مربان ہے صرف کتائی اور غفلت ہے غلطی ہے تو ہماری طرف سے ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانا نہیں ہے رب تعالیٰ کی شان کو جانا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ طیب نہیں ہوئے اگر ہم صدق دل سے توبہ کریں گے یقینا اللہ تعالیٰ میربان ہے توبہ قبول فرمائے گا آپ کے سامنے وہ حدیث شریف بھی آپ جانتے ہوں گے کہ 99 قتل ایک شخص کرتا ہے 99 قتل کر کے وہ شخص جو ہے ایک رہب کے پاس جاتا ہے کہ کیا کوئی توبہ کی سبیل ہے میری توبہ ہو سکتی ہے تو ایک رہب سے ملتا ہے رہب کہتا ہے کہ تُو نے 99 لوگوں کو قتل کیا اتنا بڑا گناہ گار ہے اتنا بڑا جہان کا تُو قاتل ہے تیرے لیے تو کوئی بخشش کی امید نہیں ہے توبہ کا کوئی دروازہ نہیں ہے تیرے لیے آتا ہے کہ وہ شخص اس رہب کو بھی قتل کر دیتا ہے اب پورے سو افراد کا قاتل ہے لیکن کسی شخص سے پوچھتا ہے وہ کہتا ہے فلاں بستی میں چلے جائیں وہاں اللہ کا نیک بندہ ہے وہاں پہنچ کے اس سے اپنا مسئلہ اپنی مشکل پیش کریں وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے حدیث پکے ارادے سے گھر سے نکلا ہے کہ وہ ہر ایک سے راستہ پوچھ رہا ہے ہر ایک سے توبہ کا دروازہ پوچھ رہا ہے توبہ کی دہلیز پوچھتا ہے کہ کہاں میں جاؤں تو مجھے توبہ مل سکتی ہے مجھے معافی مل سکتی ہے گویا کہ وہ معافی وہ شخص مر جاتا ہے ابھی توبہ جا کر کرنا تھی لیکن ارادہ سچا تھا ارادہ پکا تھا قاتل بھی تھا گناہ گار بھی تھا اللہ سے معاف نہیں مانگ مانگ نکھنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ طیب ہونے کا ارادہ پکا تھا تو آتا ہے جب مر گیا تو جنت کے جس بستی سے چل کے آیا اس بستی کو بھی ناب لو آگے جس بستی جا کر توبہ کرنا تھی اس بستی کی بھی پمیش کر لو جدر کا قریب ہوتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر لیں اگر اپنے گھر کے زیادہ قریب ہے توبہ جہاں کے کرنی تھی وہاں کی دور ہے تو نے پمیش کی ناب تو وہ بظاہر آتا ہے حدیث پاک میں مفد محدثین کرام نے شرح حدیث میں میں لکھا وہ بظاہر ابھی اپنے گھر کے زیادہ قریب تھا توبہ والی بستی کے دور تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے سچے ارادے کو قبول کیا جب وہ پمیش کرنے لگے فرستے تو رب زلجلال نے اس توبہ والی بستی کو آڈر دیا حکم دیا وہ اس میت کے قریب آگئی اور وہ اس کی اپنی بستی جو تھی قریب تھی وہ اس سے دور ہو گئی فرستوں نے ناب کے کہا یہ تو توبہ والی بستی کے قریب ہے لہذا یہ جنت جانے کا حق دار ہے اس میں جنت میں لے گئے محدثین کرام فرماتے ہیں دیکھو توبہ کرنے والا اللہ کو کتنا پیارا ہو جاتا ہے ابھی توبہ کا پکا ارادہ تھا عالم دین اللہ کے ولی کے پاس جا کر توبہ کرنا تھی لیکن ارادہ سچا اور پکا تھا اللہ تعالی نے اس کو کتنی شان عطا فرمائی ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور پھر ایسے نہیں کیا کہ اس کی لاش کو سرکا کے توبہ والی بستی کے قریب نہیں کیا اس کی لاش اسی جگہ پہ پڑی رہی ہے اس کی لاش کبھی اعترام کیا گیا ہے بس ایک بستی کو جو قریب تھی دور کر دیا جو دور تھی اس کو قریب کر دیا ہے لیکن اس طائب آدمی کی لاش کو نہیں سرکایا توبہ کرنے والے آدمی کی لاش کو نہیں سرکایا تاکہ یہ سبق دے دیا جو دل سے توبہ کرنے گھر سے نکل جاتا ہے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں شر پہ قبولیت پا جاتا سامین محترم ہم نے اس ارادے کے ساتھ رمضان شریف کا استقبال کرنا ہے رمضان البارک کے آنے سے پہلے اپنے آپ کا حساب کرنا ہے اور کبھی بھی کسی کو اپنی عبادت پہ گمان نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے بڑا نمازی ہوں میں بڑا تحجد گزار ہوں بڑا پریز گار ہوں میرے نام عمال میں بڑی نیکی ہیں نا اللہ تبارک وطالہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اللہ تعالی کا خوف دل میں رکھنا چاہیے خشیت الہی ہونی چاہیے کبھی بھی اپنے عمل پہ غرور نہ آجائے تکبر اور ریاکاری نہ آجائے سارے عمال ضائع ہو جاتے ہیں اور دیکھیں ایک مثال میں پیش کرتا ہوں عدیس پاک کی روشنی میں ایک بندہ خدا جو زندگی بھر عبادت کرتا رہا اس نے مرتے وقت اللہ کے حضور خیش کا اظہار کیا کہ یا اللہ مجھے اب موت آنے والی کرے پھر حالت سجدہ میں رہوں قیامت کا دن آئے تو میں سجدے سے سر اٹھا کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو